ہاتھ پر پھر انہیں لگے پیڑ ہسپٹل پہنچا ٹری مین دنیا کا سب سے خطرناک ہے یہ کیس بنگلہ دیش کے ٹری مین کئی سرجریوں کے بعد پھر سے ہسپٹل پہنچ گئے بنگلہ دیش کے ابو البجندر کو ایک درلپ بیماری ہے جس میں ان کے ہاتھ پیر کی سکن پر پیڑ جیسی سنچنا بننے لگتی ہے 18 سال کے بعد ابو البجندر کی بیماری نے 3 سال پہلے ہی پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچا تھا ہاتھ پیروں پر پیڑ کی شکھاؤں کی طرح ہوئی گروت کو ہٹانے کے لیے وہ کئی سرجری سے گجر چکے ہیں لیکن ان کی بیماری پھر سے واپس آگئی بجندر ایک خطرناک بیماری سے پیڑی تھے ہیں وہ پچھلے دو دشک سے اس بیماری کو جہلتے ہوئے اپنا جیون گجار رہے ہیں ان کے شریر کے ادکتر حصوں میں پیڑ کی چھال جیسی سرنچنا دکھتی ہیں ان سرنچناوں کی وجہ سے بجندر کو ہاتھ پیروں پر قریب 5 کلو بجن کے بوجھ کو سہنا پڑتا ہے یہ بیماری ہیومن سسٹم میں ہونے والی ایک ڈیفیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں انسان کے HPV ہیومن پیپی لوما وائرس کا شکار ہونے کی اشنکہ بڑھ جاتی ہے اور سکن لیسینس اور میلانوما سکن کینسر جیسے بیماریوں کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سکن گروہ سے ہوئی یہ بیماری اتنی ریر ہے کی پوری دنیا کے اس بیماری کے گینے چونے معاملے ہی سامنے آئے ہیں دکھروں کے مطابق 2016 کے بعد بجندر قریب 25 سرجریوں سے گجر چکا ہے مئی میں اس نے علاج کرانا چھوڑ دیا ڈاکا میڈیکل کولیجین ہسپٹل میں برن این پلاسٹک سرجری یونٹ کے کو اڈینیٹر ڈاکٹر سہلال سین نے باتچیت میں بتایا کہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس ہے اور ہم اس کیس میں دیرے دیرے سفل ہو رہے ہیں لیکن اسی باتچیت وے سب کچھ چھوڑ کر گھر کے لیے نکل گیا میں نے اسے کئی بار واپس آ کر علاج کرانے کے لیے انگرود کیا لیکن وے نہیں آیا انہوں نے بتایا وہ اپنی ماہ کے ساتھ ہسپٹل آیا حالانکہ اس کو چھے مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا اس نے بہت دیر کر دی ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ بجندر کی حالت اب اور خراب ہو گئی ہے ان کے ہاتھ پر ایک ایک انچ کی چھال بڑھ آئی ہے اس کے پیرو اور شریروں کے انہیں حصے میں بھی پیر جیسی سرنچنا اگائی ہے سین کی ٹیم اب بجندر کے آگے علاج کی ہوجنا پر کام کر رہی ہے سین نے بتایا کہ ابھی اسے ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم پانچ چھے آپریشنوں کی ضرورت ہے دوزار سولہ میں سرجری سے پہلے بجندر نہ تو خود کھا سکتا تھا نہ اپنے دات برش کر سکتا تھا اور نہ ہی خود نہ سکتا تھا بجندر نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ میں ایک سمانے انسان کا جیون جینا چاہتا ہوں میں کے والے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھانا چاہتا ہوں اور اسے گلے لگانا چاہتا ہوں ابو نے جب شروعات میں اپنے شریر پر یہ گروہ دیکھی تو انہوں نے اسے کاٹ کر نکالنے کی کوشش بھی کی اس کے بعد انہوں نے ہومی پیتھی دوائیاں لی لیکن ان کی عالت بگڑتی ہی چلی گئی ڈی ایم سی اچ کے ندیشک سمنتہ لال سین نے کہا تھا کہ اسے ٹری مین ڈیسیز سے جانا جاتا ہے سمنتہ نے بتایا کہ ابو سعید پوری دنیا میں ایسے تین معاملے ہی ہیں انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں ایسے بیماری سے پیڑ ایک شخص کا آپریشن دو جار آٹھ میں ہوا تھا اگر اس کے بارے میں آپ اور جانکاری چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں آپ کو اس ویشے میں جانکاری جرور دوں گا